موسیقی 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 مطلب یہ کسی بھی بھاشا کا اگر آپ سامنے کتاب رکھیں گے بک رکھیں گے تو وہ اس کو جو ہے آٹو میٹک ریڈ کر لے گا کہ یہ کون سی بھاشا کا ہے یہ آپ کو بتائے گا فرض کیجئے میرے پاس ایک ہندی کی بک ہے میں اس ہندی کی بک کو رکھتا ہوں سامنے یہ میں نے ہندی کی بک سامنے رکھی اب آپ دیکھیں گے کہ آٹو ڈیٹیکٹڈ وہ ہٹ کے اور جو ہے ہندی ہو گیا کیونکہ اس نے ریڈ کر لیا کہ یہ ہندی کی بک جو ہے میرے سامنے رکھی گئی ہے اب اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے ہوگا ہم ٹرانسلیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے ایسے دیکھئے ہم نے ٹرانسلیٹ کے بٹن پر کلک کرا تو یہ مکمل جو ہے پیراغراف ہماری مکمل بک جو ہمارا پیچ تھا وہ ہندی سے کنورٹ ہو کے انگلیش میں ہو گیا مطلب اس کو جو ہے اس نے ہندی سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر لیا اب ہمیں انگلیش آتی ہے ہمیں انگلیش آسانی سے جو ہے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر فرض کیجئے ہمیں انگلیش کے بک کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا چلیے بیک پہ آتے ہیں اب بیک پہ آنے کے بعد ہم اسے ہندی کی بک کو سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اور ہم سامنے لاتے ہیں انگلیش کی بک کو اب دیکھیں گے آپ جیسے ہی ہم نے انگلیش کی بک سامنے رکھی تو اوپر جو ہے آٹو ڈیٹیکٹیڈ ہٹ کے انگلیش ہو گیا اس نے ریڈ کر لیا کہ یہ انگلیش کی بک ہے اب ہمیں کون سی بھاشا میں اس کو کنورٹ کرنا ہے اوپر سے ہم انگلیش یہ سیکنڈ نمبر والا جو انگلیش ہے اس پہ کلک کریں گے یہ آٹو ڈیٹیکٹیڈ وہ انگلیش کر لیا اس نے اور سیکنڈ والا انگلیش ہے تو اس کو ہم ہٹا کے جو ہے کس بھاشا میں کرنا چاہ رہے ہیں ہندی میں کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ اپلائے پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ اوپر انگلیش ہندی ہو گیا اب جیسے ہی میں اس پیراگراف کو اس بک کے پیج کو اگر یہاں پہ میں اس پہ ٹرانسلیٹ والے بٹن پہ کلک کروں گا جیسے ہی تو یہ دیکھیں گے آپ اس نے جو ہے انگلیش میں سے کنورٹ کر کے ہندی میں ہمیں بتا دیا کہ یہ ہندی میں اس کی میننگ یہ ہوگی مطلب انگلیش سے کنورٹ ہو کے ہندی میں ہو گیا اب ہمیں ہندی آتی ہو تو ہم ہندی آسانی سے جو ہے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ایسا ہی یہ آپشن بہت کام کا ہے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی پیراگراف کوئی بھی ورڈ کوئی بھی لیٹر کوئی بھی سینٹنس اگر ہمیں نہیں آتا چاہے وہ کسی بھی بھاشا کا ہو تو وہ ہم جو ہے اپنی بھاشا میں اس کو کنورٹ کر کے آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں بیک پہ اور سیکنڈ آپشن پہ دیکھتے ہیں سیکنڈ آپشن کون سا ہے ہمارا سیکنڈ آپشن ہے ہمارا ٹیکسٹ کا فرس کیجئے ہمارے سامنے کچھ لکھائی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ٹائپ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ٹائپ نہ کریں اور بغیر ٹائپ کیے ہم اس کو کوپی کر سکیں تو کیا کریں گے فرس کیجئے ہمارے سامنے یہ پریٹیکل کر کے دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ایک پیج ہے ہم ٹیسٹ والے بٹن پہ کلک کریں گے جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے جو لکھائی ہے وہ ساری سیلیکٹ ہو جائے گی اب سیلیکٹ ہو گئی اب یہاں پہ نیچے ایک آپشن دیکھیں گے آپ سیلیکٹ آل کا سیلیکٹ آل پہ کلک کریں گے تو یہ پوری جو پوری لکھائی جو ہے پوری پوری ٹیکسٹ یہ سیلیکٹ ہو گئی اب اس کو کوپی ٹیکسٹ کریں گے اس کو ہم نے کوپی کر لیا اب جہاں ہماری مردی رکھنا چاہیں ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اس کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت انٹریسٹنگ آفشن ہے بہت ہی یوزفول آفشن ہے اس کو آپ کاملا سکتے ہیں چلتے ہیں بیک پہ اور تھرڈ آفشن دیکھتے ہیں ہمارا کون سا ہے تھرڈ آفشن ہے ہمارا آٹو کا کوئی بھی ایسی چیز جس کی ہمیں جانکاری نہ ہو کہ کیا ہے ایسا آبجیکٹ ہو جس کے بارے میں ہمیں نہ پتا ہو کہ یہ کون سی چیز ہے فرض کیجئے یہ ہمارے سامنے ایک آبجیکٹ ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے تو ہم کیا کریں گے سمپلی اس کو سامنے رکھے اور آٹو کے بٹن پر کلک کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ یہ چیزیں کیا ہیں یہ ایک سیزر ہے اس کے بارے میں یہ ساری آپ کو نالج دے گا اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتائے گا اور ان کے بارے میں نالج دے گا فرض کیجئے یہ ایک اور آبجیکٹ ہے میرے پاس یہ ایک آبجیکٹ ہے اس کا پتا نہیں ہے مجھے کہ یہ کیا ہے اور میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے تو سمپلی کیا کروں گا اس کو سامنے رکھ کے میں آٹو کے بٹن پر کلک کروں گا تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں ہمارے سامنے آ جائیں گی یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ کیا ہے کیا چیز ہے یہ کس چیز کا آبجیکٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ٹائگر ہے اور یہ سارا مکمل جو ہے اس کے بارے میں نالج دے گا چلتے ہیں بیک پہ اس کا ایک اور بھی آپشن ہے فرض کیجئے ہمارے سامنے کوئی ایسا آبجیکٹ ہے جس کا کیو آر کورڈ ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ ہمیں کہاں سے ملے گا یہ چیز ہمیں کہاں سے ملے گی کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں تو سمپلی ہم جو ہے اس کے کیو آر کورڈ کے سامنے جا کے اور آٹو کے بٹن پر جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ فوراں اس کو جو ہے ریڈ کر کے ہمیں بتائے گا یہ جونسز بیبی کے کلیکشن بیبی گفٹ سیٹ ہے اور اس میں پانچ پیس ہیں ایموزون سے اس کو ہم خرید کر سکتے ہیں سرلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی اس کے بعد چوتھا اپشن ہے شاپنگ کا اور پانچوں اپشن ہے ڈینر کا شاپنگ کے پر کوئی اگر چیز ہمیں کوئی پروڈکٹ خرید کرنا ہے تو ہمیں ڈھونڈ کے بتائے گا کہاں سے ملے گا وہ پروڈکٹ آپ کو اور کتنے کا ملے گا وہ بھی بتائے گا اور ڈینر پر کھانے کی چیز کو ہمیں سرچ کرنی ہو تو وہ بھی ہمیں بتائے گا دوستو یہ بہت ہی ایک اچھی اپلیکیشن ہے گوگل کی طرف سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے دھنے واد